موسیقی جالندر بند کے بارے میں گروہ گورکناتھ کہتے ہیں کہ جب سیرو جال کی ساری ناڑیوں کا بندھن کر دیا جاتا ہے یعنی اپنے سر میں ستھت جتنی بھی نس ناڑیاں ہیں ان سب کو جب بان دیا جاتا ہے جس مدرہ کے دوارہ بان دیا جاتا ہو تو جالندر بند ہوتا ہے اور جالندر بند میں کہا ہے کہ اس کے کرنے سے جو نب میں ستھت جو جل ہے وہ نیچے نہیں آتا اب یہ نب اور جل کیا چیز ہے اس چیز کو میں نے ایک ویڈیو میں سمجھا تھا کہ ایک بندو ایک کوئی ترل پدارت کی کاویرن ہے جس کو امرت بھی کہا ہے سومرس بھی کہا ہے اپنے چندر منڈل سے اپنے پیٹ میں اگنی میں گرتا ہے تو کہا ہے کہ وہ اس مدرہ کے کرنے سے جالندر بند کے کرنے سے جو بندو ہے وہ نیچے گرنا بند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یوگی کو یوون پرابت ہوتا ہے اور اس کا جو بندو ہے وہ جلتا نہیں ہے جلتا مطلب جیسے اوپر گیا وہ نیچے نشت ہو جاتا ہے میں نے بتا تھا کامورجہ میں پریورتیت ہو جاتا ہے تو وہ گرنا بند ہو جاتا ہے اس کے بعد کہا ہے کہ اس کو کرنے کی ویدھی جو ہے وہ اس پرکار بتائی ہوئی جیسے سوانس بھر کے سوانس بھر کے اپنی گردن کو پورا اوپر اٹھاتے ہوئے نیچے جھکائیں اور اس پرکار جھکانا ہے کہ جس پرکار اپنے کنٹ کوپ میں لگانا ہے اور اس پرکار لگانا ہے کہ سوانس کا آوہ گمن بند ہو جائے مطلب اس کے کرنے کے بعد جالندر بند کرنے کے بعد آپ نہ سوانس لے پائیں نہ آپ سوانس چھوڑ پائیں اور موہ میں بھی جتنے ترل پدارت یا جتنے بھی سلائیوہ اتیادی جو ہے جو لار ہے آپ کی وہ بھی آپ کے گلے میں نہ جا پائیں مطلب بھوجن نہ لی اور سوانس نہ لی یہاں پر آکے بھوجن اور سوانس نہ لی ملتی ہے ان کو بند کر دینا ان کو بلوک کر دینا ہی جالندر بند ہے اور اس کو سوانس بھر کے اور پھر کمبک کے ساتھ اس کا بھیحس کیا جاتا ہے تو اس کے کرنے سے جو بینفٹ ہیں وہ گلے کے جتنے بھی روگ ہیں تھائرائیڈ پیرا تھائرائیڈ سے سمندیت آپ کے موہ سے سمندی جتنے بھی روگ ہیں وہ سارے روگ ٹھیک ہوتے ہیں روگوں کا یہاں پر ویورن نہیں کیا گیا ہے لیکن یہاں پر یہاں تو اتنا ہی بتایا یہاں تو ادھیاتمی قدششے کے لیے کہ جو نب سے جل مطلب جو امرتھ ٹپکتا ہے اس کو روکنے کا یہ کام کرتا ہے اور نس ناڑیوں کو بان دیتا ہے مطلب سیرو جال کو سیرو جال مطلب سیر کے اندر جو نس ناڑیوں کا جو انرجی چینلز کا جو ایک جال فیلا ہوئے انہیں بلوک کر دیتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو آکاس تاتو ہے وہ شد ہوتا ہے اوپر کے جو چکر ہیں ان کا آکاس تاتو ہے تو آکاس تاتو کا جو ہے وہ شد ہونے شروع ہو جاتا ہے پیوریفائی ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ اس کا ایفیکٹ یہاں پر بتایا ہوا ہے اور کہا ہے کہ جال اندر بند میں جو سنکوچن ہوتا ہے وہ سنکوچن کرنے سے جو امرت ہے وہ اگنی میں نہیں پڑتا اگنی میں نہیں پڑتا تو وائیو کوپیت نہیں ہوتی ہے وائیو کوپیت نہ ہونے کی وجہ سے کوئی روگ بھی نہیں ہوتے ہیں تو اس پر کارش کا ویرون یہاں پر ملتا ہے اور اس کا مکہ اودیش یہی ہے کہ اپنی آکاس تاتو کی شدھی اور گلے سے اور مو سے سمندت بیماریوں کو ٹھیک کرنا اور جو امرت تاتو ہے اس کو پریجرو کرنا اس کو نشت نہیں ہونے دینا یہی اودیش یہاں پر بتایا ہوئے ہیں جالندر بند کا اور جالندر بند کرنے کی ویدھی میں نے بتا دی سوانس کو بھر کے گردن کو لمبی کر کے اپنی چن کو اس کنٹ کوپ میں لگانے لگانے کی کوشش کریں گے تو ایک پائنٹ ایسا ہوگا جہاں پر بلوک ہو جائے گا جب آپ بہیے کمبک کرتے تو اپنے آپ بھی جالندر بند لگ جاتا ہے یہ سوانس نلی مکھے یہ ہے کہ سوانس نلی اور بھوجن نلی جو ہے وہ آپ کی بلوک ہو جائے پوری طرح سے اگر آپ جالندر بند کر کے سوانس لے پا رہے ہیں چھوڑ پا رہے ہیں تو اس کو بند نہیں کہا جائے گا مطلب آپ کو اور ابھیاس کرنے کی ضرورت ہے جالندر بند دکھنے میں تو آسان ہی ہے کہ جن کو اپنے چیسٹ میں لگا دیا ہو گیا جالندر بند لیکن اتنا آسان نہیں اس میں تھوڑا ابھیاس کیا آپ کو ضرورت ہوتی ہے اس کا ابھیاس آپ سب کر سکتے ہیں جالندر بند کا ابھیاس آپ کمبک کے سمیہ کر سکتے ہیں چاہے آپ انتر کمبک کر رہے ہیں چاہے باہیے کمبک کر رہے ہیں یہاں جالندر بند جو ہے انتر اور باہیے دونوں کمبک کے ساتھ ہو سکتا ہے تو اس کا ابھیاس آپ اپنے ڈیلی پریکٹس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کا ابھیاس جو ہے تھوڑا سا لمبے سمیہ تک آپ کمبک کے ساتھ کریں اور دھیری دھیری سمیہ کو بڑھائیں تو کافی فائدہ یہ آپ کو کرے گا اور تھائیڑ پیرے تھائیڑ گلنٹ جو ہے وہ آپ کی شریر کے وقاس کو سیدھا سیدھا پر بھاویت کرتے ہیں یہی کارن ہے کی تھائیڑ کی وجہ سے ویٹ لوز بھی ہو جاتا ہے بہت زیادہ انڈر ویٹ بھی ہو جاتے ہیں اور تھائیڑ گلنٹ کی وجہ سے ہی اوور ویٹ بھی ہو جاتے ہیں تو اس گرنطی کو بھی سٹیمولیٹ کرے گا اور اس کو بھی سندولن لے کے آنے کا کام کرے گا تھائرائیڈ گلینڈ میں بھی تو یہ ساری جانگاری جو ہے گروہ گرفنات نے دی ہے جہراندر بند کے بارے میں اور کل کی ویڈیو میں ہم مول بند کے بارے میں جانیں گے مول بند بھی جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بند ہے ان سارے ٹوپکس کے اوپر شیو شہیتہ میں بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں اس کو تھوڑا سا اور زیادہ ایکسپلین سے وہاں پر ایکسپلینیشن زیادہ دی ہوئی ہے اس کو میں نے اس حساب سے سمجھایا ہوئے یہاں پر تھوڑا تھوڑا ہی بتایا تو میں تھوڑا ہی شورٹ ویڈیو میں ہی اس کو میں کنکلوڈ کر رہا ہوں تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی کل ہم مول بند کے بارے میں جانیں گے کوئی بھی کنفیوجن ہو کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی سیجیسن ہو تو آپ کمنٹس میں دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو سب کا دھنیواز سب کا نمستہ شانتے موسیقی